بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہمیں اس کیک میں نہ ہی انڈوں کی ضرورت پڑے گی نہ ہی مکھن کی نہ ہی کنڈینس ملکی نہ ہی بیٹر کی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسے ہم بینہ آون کے بنائیں گے کڑھائی میں آپ کوئی بھی موٹے تلی کی دیکچی پرائن پین یا پھر کڑھائی میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جھٹ پٹ اس کیک کو بنا سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں کوئی بھی کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیک ٹین کو گریز کرنا ہوگا آئل سے آپ کیک ٹین کی جگہ کوئی بھی سلور کا باؤل یا پھر کوئی پتیلی بھی لے سکتے ہیں اور اس میں بھی بہت آسانی سے کیک تیار کر سکتے ہیں تو چلیے بسم اللہ ایمانی پڑھنے کے ساتھ سب سے پہلے ہم کیک ٹین کو آئل سے گریز کریں گے اور پھر بٹر پیپر لگائیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو کوئی بھی وائٹ پیپر لگا سکتے ہیں یا پھر صرف آئل سے گریز کرنے کے بعد تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے اور پھر میدے کو چاروں طرف سے ڈس کر کے ایکسٹر میدہ نکال دیں گے کیک ٹین تیار ہو گیا اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں اب ہم ایک باؤل لیں گے اس میں سب سے پہلے ایک کپ شوگر ڈالیں گے کپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ایک ہی کپ سے آپ تمام میجرمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے کیک بنانے سکھائیں گے اس لئے ہم نے شوگر کو پیسا نہیں ہے آپ چاہیں تو پیسی ہوئی شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم شوگر میں ڈالیں گے آدھا کپ کوئی بھی کوکنگ آئل کوکنگ آئل کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے آدھا کپ دہی کیک بنانے کے لئے تمام چیزوں کا روم ٹیمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے اب ہم ان تینوں چیزوں کو کسی بھی ہینڈ مکسر سے یا پھر جو بھی چیز آپ کے پاس ہو جس سے آپ دہی مکس کرتے ہیں اچھے طرح مکس کر لیں گے تقریباً ایک منٹ تک ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ شوگر جو ہے اچھی طرح حل ہو جائے اب ہم باؤل کے اوپر ایک چھلنی رکھیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ اور آدھا کپ یعنی دیڑھ کپ میدہ 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور کوارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا میدہ اور بیکنگ پاورڈر کو ہمیشہ چھان کر ڈالنا چاہیے اب ہم کٹ اینڈ پول کرتے ہوئے اچھی طرح مکس کریں گے آپ ہینڈ بیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر بیٹر تھوڑا گارہ ہے تو اس میں 2 ٹی سپون دودھ ڈال کر پھر سے کٹ اینڈ پول کرتے ہوئے مکس کریں گے دودھ کا بھی روم ٹیمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے کوارٹر ٹی سپون بنیلہ ایسنس مکس کریں گے ہمیں بیٹر کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے ہمیں ایسا ریبین جیسا کنسسٹینسی والا پلوئی بیٹر بنانا ہے بیٹر بلکل تیار ہے اب ہمیں ایک دوسرا خالی باول لیں گے اور کیک کی بیٹر کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ایک باول کے بیٹر پر چھلنی کی مدد سے 3 ٹی سپون کوکو پوٹر ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون دودھ شامل کر کے مکس کر لیں گے اور اس کا بھی پھر سے ریبین جیسا فلوئی بیٹر تیار کر لیں گے اب ہم دونوں باول میں ایک سائز کے سپون ڈال دیں گے اور کیک ٹین میں سب سے پہلے ہم سپون کی مدد سے براؤن بیٹر ڈالیں گے آپ وائٹ بیٹر بھی ڈال سکتے ہیں پہلے بیٹر کو بلکل کیک ٹین کے سینٹر میں ڈالیں گے اور ہلکا سا پھیلا لیں گے پھر دوسرے سپون سے وائٹ بیٹر لیں گے اور اس کو براؤن بیٹر کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو بھی اسی طرح ہلکا سا پھیلا لیں گے اب ہم اسی طرح باری باری وائٹ اور براؤن دونوں بیٹر کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور پھیلاتے جائیں گے یہ دیکھئے تمام بیٹر اسی طرح ہم نے ختم کر لیا ہے اب ہم کوئی بھی پتلی اسٹیک ٹوٹ پیک یا اپنی ماچس کی تیلے سے کسی بھی طرح سے ڈیزائن بنا لیں گے یہ دیکھئے ہم سینٹر سے باہر کی طرف لائن بنائیں گے چاروں طرف سے پھر باہر سے سینٹر کی طرف لائن بنا دیں گے اور ٹوٹ پیک کو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھ سے بیٹر کے اوپر اوپر لائنیں بنائیں گے نیچے تک بلکل نہیں لے کر جائیں گے یہ دیکھئے خود بخود کتنا خوبصورت ڈیزائن بنتا جا رہا ہے اب ہم جس میں کیک بنائیں گے وہ کڑھائی لیں گے آپ کوئی بھی دیکھ چاہیے موٹے تلے کی کڑھائی میں کیک بنا سکتے ہیں اور اس میں اس طرح کا کوئی بھی اسٹینڈ یا پھر کوئی بھی پلیٹ کو اُلٹا کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہم کڑھائی کو پانچ منٹ تک پری ہیٹ کریں گے میڈیم ہیٹ پر کور کر کے رکھ دیں گے یہ بہت ضروری پروسیز ہے اور اگر آپ اوونے بنائیں گے تو بھی آپ کو دس منٹ تک پری ہیٹ کرنا ہوگا پانچ منٹ کے بعد کڑھائی اچھی طرح پری ہیٹ ہو گئی ہے اب ہم کیک ٹین کو تین بار ٹیپ کریں گے اور پھر اس کو بغر اسٹینڈ کے ہی رکھ دیں گے کیونکہ ہمارا کیک ٹین کڑھائی کے سینٹر سے اُپر رہے گا اس لئے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی سٹینڈ کی کور کر دیں گے اور دس منٹ تک میڈیم ہیٹ پر ہی اسے بیک ہونے دیں گے پورے دس منٹ کے بعد ہم اسے بھیکل سلو ہیٹ پر 35 سے 40 منٹ تک بیک ہونے دیں گے دیکھئے بیکنگ ٹائم آپ کے فلیم کی ہیٹ کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے پورے 40 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کسی بھی ٹوٹپک یا پھر نائف کی مدد سے کیک کو چیک کریں گے ویسے تو یہ زبردست بیک ہوا ہے اور سائٹ سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ہلکہ ہلکہ براؤن کلر آ چکا ہے لیکن پھر بھی ہم ٹوٹپک کی مدد سے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹوٹپک بلکل کلیر نکل آئی اس کا مطلب ہے ہمارا کیک بہت اچھی طرح بیک ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور احتیاط کے ساتھ کیک ٹین کو باہار نکال لیں گے اور پوری طرح سے ٹھنڈا ہونے دیں گے کیک پوری طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور کیک اتنی اچھی طرح سے بیک ہوا ہے کہ کنارے بھی کیک ٹین سے الگ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم نائف کی مدد سے کناروں کو چاروں طرف سے الگ کر لیں گے ہم کسی بھی پلیٹ کو اوپر رکھیں گے اور پلٹ لیں گے اور کیک کو نکال لیں گے یہ دیکھئے واو کتنا زبردست کلر آیا ہے نیچے سے بھی بٹر پیپر کو نکال لیں گے اور پھر سے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیزائن کا کیک بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے کٹ کر کے دکھائیں گے کٹنگ کرتے وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا ساپٹ اور سپنجی کیک بنائے یہ کیک دکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے اوپر تو کسی بھی قسم کی کریم یا فروسٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں دیکھئے ہم اس طرح کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے اتنا یمی ڈیزائن بنا ہے لگ رہا ہے نا بلکل زیبرا ڈیزائن جیسا چلیے اب ہم اسے اپنے انداز سے سرف کریں گے تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی مزیدار آسان اور یمی کیک کی ریسپی آپ اس کیک کو کسی بھی موقع پر بنا کر سرف کر سکتے ہیں بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئے گا تو جلدی سے جائیے مزیدار ریسپی کو کرائی کیجئے شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باتیئے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی